ایک کلائنٹ ایز ایک کنزیومر جب ہم کوئی پروڈیکٹ پرچیز کرتے ہیں اور موپائل لے لیا الیکٹرونک لے لیا اگر اس پر کوئی مسائل آ جاتے ہیں بہت سے لوگ جو اپنا ایک منٹل سٹریس کی وجہ سے یا فٹیگ کی وجہ سے وہ کسی کانون کا استعمال ہی نہیں کرتے ہیں بحث کرتے ہیں کام نہیں ہوتا اور واپس آ جاتے ہیں کانون کیا کرتے ہیں ہمارے رائٹس کیا ہے کنزیومر رائٹس کیا ہے ایکزیٹلی دیکھیں یہ بڑا ہمارا جو معاشرے کا بہت ہی یونیک ایشو ہے جس کو آج آپ نے یہاں اپنے پروگرام میں موضوع بنایا ہے اور اس پروگرام کو ارینج کیا ہے میں سب سے پہلے آپ کا شروع اگزار ہوں کہ آپ نے مجھے بلایا اور اسکور ایشو پہ ہمیں یہاں پہ بلا کے لوگوں کی ویلفیر کے لیے لوگوں کی رائٹس کی اوینس کے لیے مجھے یہاں بلایا اور اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہر بندہ جو اپنے ذاتی استعمال کے لیے کوئی چیز خریدتا ہے پیسوں کے عوض کوئی بھی پروڈکٹ کسی بھی قسم کی آل پروڈکٹ جو اس کو اپنے ذاتی استعمال کے لیے روز مرہ کے استعمال میں خضر و پڑتی وہ پرشیز کرتا ہے مارکٹ کے نر سے یا وہ سروسیز جو حاصل کرتا ہے سروسیز سے مراد جو خدمات جیسے میسرز کی خدمات جیسے کنسٹرکٹر کی خدمات جیسے انجینئر کی خدمات جیسے سیلر فون ہے بلکل ٹھیک ہے جیسے ٹرانسپورٹیشن ہے یہ خدمات جو پیسوں کے سروسیز جو لیتا ہے تو وہ ایسے شخص کو ہم کنسیومر کہتے ہیں جو کہ ڈیفائن کیا گیا ہے دوہزار پانچ کے کنسیومر پروٹیکشن ٹیکٹ میں پنجاب کے ٹھیک ہے یہ جو تحفظ سارف ایکٹ جو قانون ہے یہ پورے پاکستان کے اندر مختلق ادوار میں جو ہے وہ اس کی پنجاب کے اندر دوہزار پانچ میں اس کو مطارف کروایا گیا اور اس میں اس ڈیفینیشن کو یہاں اس طرح الیبوریٹ کیا گیا کہ ہر بندہ جو اپنے ذاتی استعمال کے لیے کوئی پروڈکٹ خرید لے یا خدمات لے لے اور یہاں اس کے ساتھ جو اس گھر میں رہنے والے باقی بینیفیشریز ہیں وہ بھی کنسیومر کی ڈیفینیشن میں آئی گی ٹیک ہے یا جو ریکوائرمنٹ اس سارف کی اس کنسیومر کی اس بندے کی ہے وہ پروڈکٹ وہ ریزلٹ اگر شو نہیں کرتی وہ خدمات جو کسی ایکسپرٹ کی اچھے تجربے کی بنا پہ وہ سارف اس کے ٹورڈز اس پہ متاثر ہو کے اس سے جا کے لیتا ہے ٹھیک ہے اگر وہ خدمات بھی وہ میاری نہیں ہوتی تو ایسے سارف کے پاس رائٹ کیا ہے ٹھیک ہے یہ وہ رائٹ یہ رائٹ یہ یونیورسل رائٹس ہیں اور یہ پوری دنیا کے سارفین کو حق ان کو فاصل ہے ٹھیک ہے پاکستان کے ساتھ ساتھ آٹھ یونیورسل رائٹس کو ڈیفائن کیا گیا یونیٹیڈ نیشن کے اندر ٹھیک ہے اور پوری دنیا کے تمام ترقی آفتہ اور ترقی پذیر ممالک یکسان طور پر یہ نافذ ہیں اور اگر کہیں ان کی انفرنجمنٹ ہوتی ہے تو اس قانون کے اندر ہم آگے جا کے میں آپ کو اکسٹرین کروں گا کہ اس قانون کے اندر جو ہے اس کو کیسے اس کی دادرسی کا بندوبست کیا گیا ہے کیسے اس کی شکایت کی ازالے کا بندوبست کیا گیا ہے اور کون کون سے جو ریڈ ریسل میکنزم ہے اس ایکٹ کے اندر اس قانون کے اندر وہ موجود ہے کہ عام سارف جاہاں وہاں سے اپنی دادرسی لے سکتا ہے بن کو ٹھیک